بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویس کی آلیں ٹھیک ہے آج میں بنائے لگی ہوں فش پکوڑا یہ میرے پاس آدھا کلو فش ہے جس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا تھا کچھ کٹا لگا کے پہلے رکھ لیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد اس کو واش کر لیا اچھے سے اب سب سے پہلے فش کو نمک لگاؤں گی تھوڑا سا ہوں تاکہ ہماری بوٹی اندر سے بھی نمکین ہو پھیکی پھیکی اندر سے اس لیے سب سے پہلے اس کو نمک لگاؤں گی فش کو میں نے نمک لگا دی ہے اب اس کو سائز پہ رکھ دیں لیں یہ میں نے ایک بول لے لیا دو چمچ میں دارا بیسن ڈالوں گی دو چمچ بھارکے میں نے بیسن ڈال لی ہے مسالی ہے میرے پاس ایک چمچ ہے لال میچ کا پاؤڈر ہے ایک چمچ نمک ہے ہافت سے مچ ہلتی ہے اور ایک چمچ گھٹ دنیا کا پاؤڈر ہے یہ ڈال ہوں گی سکن دارا اسے کچھ سے مک کروں گی یہ پانی ہے میرے پاس اور اس میں پانی ڈالیں گے اس کا اچھے سکوش پہل ہوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے بیسن ڈالیں بیسن کا اب میں فیش ایٹ کروں گی اس میں سارے فیش اس میں اٹھ کر کے اس طرح اُلٹا سیدہ کر کے تاکہ سارے فیش کے اچھے سے مسالہ لگ جائے بیسن والا اس طرح سے اب ایک پین لوں گی اس میں ککنی رائے ڈالوں گی ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے تقریباً دو کپ آئیل ڈال لیا ہے گیس کو نیچے آن کر دیا تھا آئیل کمارا گرم ہو گیا ہے اب فیش کو اس میں اٹھ کروں گی اس طرح سے ہانچ کو بلکل ہلکہ رکھنا ہے تاکہ پیش اندر سے بچھے سے پک جائے پہلے آدھے پیش ڈالوں گی پھر باقی یادیں بعد میں ڈالوں گی اس طرح سے جب پیش اچھے سے پک جائے گی جیسے ہمارا بس بہت نیچے دے اوپر آجائے آپ اس کی پیشتیاں سائٹین کرتے ہیں اس طرح سے پیشتیاں اس طرح سے پیشتیاں اس طرح سے پیشتیاں اس طرح سے پیشتیاں پیشتیاں